تحریک انصاف کے اندر جس میں انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے ورکروں کے بارے میں بات چیت کی اسمانڈار صاحب کی والدہ کو گھر سے باہر نکالا گیا اس حوالے سے بات چیت کی پاکستان تحریک انصاف کی جو بلے کا نشان ہے اس کے حوالے سے بات چیت کی عمران خان صاحب کے چیئرمنشپ کے حوالے سے بات چیت کی تو اس کے بعد ان کو گرفتار کر لیا گیا یعنی اب تحریک انصاف کے حوالے سے گفتگو کرنا ایک بڑا جرم بن چکا ہے پاکستان کی ایک بہت بڑی سیاسی پارٹی جس کی تقریباً اسی فیصد پپوریرٹی ہے اس کے حوالے سے آپ باتچیت نہیں کر سکتے ایک جرم بن چکا ہے اگر آپ باتچیت کریں گے تو آپ کو اس طرح گرفتار کر لیے جاتے ہیں نہ سینئر لیڈرشپ کی پرواہ ہے نہ جنئر لیڈرشپ کی پرواہ ہے نہ بچوں اوردوں کی پرواہ ہے تو یہی کچھ اس ملک میں چل رہا ہے اور پہلے پی ڈی ایم کی حکومت تھی تو نشانے پر وہ تھے اب وہ چلے جا چکے ہیں انسٹیبلشمنٹ کو چھائیے کہ آپ لیول پلینگ فیلڈ سب کے لیے مہیا کریں اگر اس طرح کی کروائی کی جائے گی تو پھر تمام توپوں کا رخ ان کی طرف جائے گا شامیمود قریشی صاحب کی پریس کانفرنس کے اہم لقات جن کی وجہ سے ان کو گرفتار کیا گیا ہے آپ کو سنواتے ہیں ویڈیو کو میکسیمم لائک شیئر کریں چینلز پر نہیں ہے تو چینلز کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں واضح طور پر ایک متفکر ریزولوشن پاس کر چکی ہے کہ عبران خان ہمارے چیئرمن تھے چیئرمن ہے اور چیئرمن رہیں گے دیکھئے بیٹ کا نشان ہمارا حق ہے بیٹ کا نشان ہماری پہچان ہے دوہزار تیرہ کے انتخابات تریقہ انصاف کس نشان پر لڑی بیٹ دوہزار اٹھارہ کا الیکشن ہم کس نشان پر لڑے بیٹ آج ہم تقاضہ کیا کر رہے ہیں بلے کا بلے سے نہ گھبرائیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی کارکردگی اچھی تھی ان سولہ مہاں میں اور لوگ بہت مطمئن ہیں کیونکہ پیٹرل جو ہے وہ خاصہ سستہ ہو گیا ہے اور ہر طبقہ اس سے مطمئن ہے جو بجلی کے بل پچھلے مہینے آئے تھے وہ تسلی بخش تھے اور اس مہینے جو آنے والے ہیں دل تھام کے بیٹھے کے آنے والے ہیں آپ سمجھتے ہیں ملک میں جو معاشی اقدمات آپ کے تھے ان کو لوگوں نے سراہا ہے تو پھر آپ کو گھبرات کس بات کی تحریک انصاف تو بقول آپ کے معیشت کو بگاڑ گئی تھی اور آپ کی ایک تجربہ کار ٹیم نے اس کو آکے صدھار دیا تو جب آپ نے صدھار دیا آپ نے تاریخی اقدمات اٹھائے آپ نے انقلابی اقدمات اٹھائے تو پھر آپ کو اقدمات ہونا چاہیے کہ آپ لوگوں کا سامنا کریں اور تحریک انصاف کمال ہے جو اس کا بانی ہے نشان سے بھی کاپے ٹاک رہی ہے